اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج جو میں آپ کو ویڈیو دکھا رہی ہوں نا یہ میری پہلے کی ویڈیو پہلے میں گاؤں گئی تھی یہ وہ والی اس میں میں آپ کو پوری روٹین دکھاؤں گی جو گاؤں میں ہوتی ہے تو یہ جہاں پہ میں جی بنا رہی ہوں صبح صبح پراتھے اور آگ مجھ سے جلتی نہیں کیونکہ مجھے عادت نہیں ہے تو ناشتہ واشتہ کر کے ہم نے عام لوگ پھر گئے تھے اپنے گاؤں میں فصلیں دیکھنے کے لئے یہ ہم جا رہے ہیں اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں گے کہ میں گدہ گاڑی پہ فرس ٹائم سواری کر رہی ہوں اور بہت اچھی لگی تو یہ میرے پاس ویڈیو پڑی تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ سارے جو ہے نا اس ٹائم پہ گندم کی فصل لگی ہوئی تھی یہ دیکھیں ہر طرف خوبصورت گندم کی فصلیں لگی نہیں ہیں یہ سارے تو جی جہاں پہ ہم گھومتے پھرتے رہے کافی گھنٹے گھوم پھر کے گھاس وغیرہ لیے جنوروں کے لئے لے کے تو ہم واپس آگے واپس آیا تو جناب جی آگے سے میرے ہزبن صاحب جو ہے نا وہ کڑھائی بنا رہے ہیں یہ ہم نے چھوٹے گوشت کی کڑھائی بنائی تھی بڑی مزے کی بنی تھی اور لکڑی کی آگ پہ یہ بس ہمیں وہاں پہ یہی چیزیں پساندائیں کڑھائیوں بنائیوں جاؤ تو کھانے کو ملتی ہیں یہ چیزیں اور سب سے جو مزے والی بات ہوتی ہے لکڑی کے لکڑی پہ پکیوی جو چیز ہوتی ہے نا اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے جی ہم نے پکائی ساتھ ہم نے اس کے تندور کی روٹیاں بنائی تھی ساتھ تندور کی روٹیاں بنائی تھی اور پھر ہم نے نوش فرمایا تھا اس قصہ کڑھائی تو بڑی فٹ با نہیں تھی لیکن فائنل لوگ نہیں دکھا سکتے آپ کو چلیں کوئی بات نہیں ہے تو بس پھر ساتھ مزے مزے چیزیں ہوتی ہیں جو شہروں میں تو نہیں ملتی ہیں بے شک شہروں میں جتنی بھی سہولتیں ہوں سب کچھ ہو لیکن اس طرح کی چیزیں محبتیں نہیں ملتیں شہروں میں تو ساتھ ساتھ بس تازی تازی روٹیاں بنتی گئیں اوپر ہم نے مکہ لگایا ساتھ لسی اور کڑھائی کے ساتھ ہم نے کھایا کیا مزہ تھا بس بہت دن یاد آتے ہیں تو پھر ڈل کرتے ہیں دوبارہ جائیں انشاءاللہ پھر جائیں گے تو اب جب بھی جاؤں گی تو لائیو سب کچھ آپ کو دکھاؤں گی اور جہاں جاں جاؤں گی ساری ویڈیو آپ کو دکھاؤں گی تو آپ انجوائے کریں ہماری ویڈیو اور پلیز ہماری ویڈیو پوری دیکھا کریں شیئر بھی کیا کریں لائک بھی کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں یہاں پہ اچھا خاص ہے ہم لوگ بنا رہے تھے ویڈیو بھی اور ساتھ ساتھ روٹیاں بھی بان رہی تھی تو یہ پہنچ گئیں جی بچیاں کہتی ہیں ہم نے بھی ساتھ روٹی بنانی ہے تو بس مشکل سے ان کو سنبھالا ہے اور ادھر سے اس کی ممہ نے اس کو بگایا ہے بس روٹی چھوٹی ہماری بان گئی بس کھانا مانا ہم نے کھا کے دوپیر کو سو گئے تھے پھر اٹھے جب اٹھے چائوائے پی پھر ہمارے جناب یہ ڈوگی ہے گاؤں میں اس کو ہم نے باہر واق کرانی ہوتی ہے نہیں تو یہ سکون نہیں کرتا یہ پھر شور ڈالتا ہے پھر اس کو لے کے گئے باہر واقشک کرائی اور یہ جناب واقشک کر کے اب صاحب جی یہ تھکے ہوئے ہیں آپ یہ آرام سے لیٹے ہوئے ہیں اب یہ آرام سے رہیں گے واق کر رہے ہیں تو پھر اب آرام سے رات گزاریں گے رات کو یہ پوری رات ڈیوٹی دیتے ہیں اپنی بلی وغیرہ کوئی گھر میں نہیں آسکتی اور ویسے یہ بڑا اچھا شریف ہمارا ڈوگی ہے پیارا سا ڈوگی ہے چلیں جی اب ہم ویڈیو کا اینٹ کرتے ہیں پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ